تو جین کی بیٹی نے دیش اور پردیش کا نام روشن کیا نکیتہ پوروال کے سر پر فہمینہ مس انڈیا کا تاج سجا لیکن اب اسی تاج پر بکھیڑا خڑا ہو گیا ہے اور نکیتہ پوروال مہاکال مندر کے پجاریوں کے نشانے پر آ گئیں ان پر عروب مہاکال مندر کی مریادہ بھنگ کرنے کے لگ رہے ہیں دراصل فہمینہ مس انڈیا کا کتاب اپنے نام کرنے کے بعد نکیتہ پوروال پہلی بار رویوار کو اپنے شہر اوجین پہنچی تھی اس دوران وہ بابا مہاکال کے دربار میں بھی گئیں سر پر سجد تاج کے ساتھ نکیتہ پوروال نے مہاکال کا آشیرواد لیا پوجہ کی بس یہی سے شروع ہو گیا ویواد ایسا ویواد جو آستہ کی لڑائی سے لے کر بابا مہاکال کے اپمان کے آروپوں تک جا پہنچا مہاکال میں تاج پر بوال مس انڈیا پر اٹھے سوال وہ تاج کا بھگوان مہاکال کے سمکش پہن کے جانا کم سے کم تھوڑی سی مریادہ کے انکللی ہے نکیتہ پوروال سے غلطی پوجاریوں نے جتائی آ پتی وہاں جا کر وہ تاج ہاتھوں میں لے جا کے بھگوان مہاکال کی یہ دی شرن میں رکھ کے اور ان سے پراتھنا کرتی تو اس سے اس کا مان بھی بڑھتا سممان بھی بڑھتا گراؤن پر آستہ کی لڑائی ویواد پر بیٹی کی صفائی ہوں ان کے بیٹی ہوں تو میں اپنے پاپا کے سامنے بھی یہ گراؤن پین کی گئی انہیں بتانے کے لیے کہ دیکھو آپ نے جو مجھے بنایا میں آج میں ہوں تو بابا کے سامنے میں میں گراؤن پین کی گئی انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ بابا آپ کی بیٹی کچھ کر کے آئی ہے اور مجھے پتا ہے بابا کا پورا آشراعت مجھ پہ ہے تاج پر گھماسان مہاکال کا اپمان بابا مہاکال کے مندر میں تاج پہن کر درشن کرنے پر میس انڈیا نکیتا پوروال ویوادوں میں گھر گئی ہیں مندر کے پجاریوں نے سوال اٹھائے ہیں حالانکہ نکیتا نے اس پر صفائی دی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ نکیتا کے تاج پہن کر درشن کرنے سے کیوں آپتی اگر آپتی تھی تو پہلے کیوں نہیں روکا گیا کیوں بعد میں ویواد کو ہوا دی جا رہی ہے آج اسی پر کریں گے مہاڈیویٹ میں چرچہ آج اسی بات پر جیہاں اسی مدے پر ہوگی چرچہ خاص میمانوں کے ساتھ چرچہ کریں گے لیکن پہلے نظر ڈال لیتے ہیں مہاڈیویٹ کے سوالوں پر تو ہمارے آج کے سوال ہیں پہلا سوال ہے نکیتا پوروال نے کیا بابا مہاکال کا اپمان کیا واقعی انہوں نے اپمان کیا ہے مہاکال کا دوسرا سوال جب تاج پر تھا اعتراض تو کیسے ملی مندر میں انٹری اور تیسرا اور آخری سوال آستھا کو چوٹ یا پھر بے وجہ ویوان ان تینوں سوالوں کے آس پاس ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں گے بہت خاص میمانوں کا پینل ہمارے ساتھ جڑنا ہے ڈاکٹر ہمارے ساتھ کچھ خاص میمان جڑیں گے اس وقت ہمارے ساتھ پریانکہ رانا جی جڑ گئی ہیں راجنی تک وشلیشک ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بہت خاص میمان ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن سب سے پہلے پریانکہ رانا جی آپ سے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں سوال بہت سیدھا سا ہے لیکن پھر بھی نیوزیٹین کی طرف سے کلیریفیکیشن کر دیں کی بابا مہاکال کے دربار میں کوئی بھی جائے چاہے وی وی آئی پی ہو سیلیبرٹی ہو نیتا ہو ابھی نیتا ہو نیم قانون کا قائدے کا پروٹوکال کا پالن تو ہونا ہی چاہیے لیکن اس سے بھی بڑا سوال ہے سوال یہ ہے کہ آخر تو بہت مہتپون سوال اور سوال یہی ہے کہ آخر اس کے لیے ذمہ دار ہے کون نیوزیٹین بھی یہ کہتا ہے کہ نیم قانون کا ہر حال میں پالن ہونا چاہیے بابا مہاکال کے دربار میں آپ پروپر سسٹم سے جائے اگر یہ نیم ہے کہ آپ سر پر کچھ پگڑی ٹوپی یا پھر تاج نہیں پہنیں گے تو پھر مت پہنیے اوائیڈ کریے لیکن ذمہ داری کس کی ہے اس نیم قانون کو فالو کرانے کی یہ ایک بڑا سوال ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت پریانکہ معاف کیجئے کا چنچل راٹھور جی ہیں موڈل ہیں چنچل راٹھور جی بہت سواگت ہے آپ کا نیوزیٹین پر چنچل جی نکیتہ موڈل ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن کیا انہیں خود ٹھیک بات ہے آستھا بھی ہے ان کی وہ جا رہے تھی درشن بھی کرنے چاہیے تھی لیکن کیا انہیں یہ دھیان نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ بابا مہاکال کے دربار میں انہیں کیسے جانا چاہیے کیسے نیم قائدے فالو ہو رہے ہیں چنچل جی 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 اس سوال کا میں آپ کا جواب بلکل اچھے سے دینا چاہوں گی انہوں نے بہت مہنت سے ایک راؤن کم آیا ہے اس کے لئے وہ بہت سارے راؤنز کلیر کرے ہوں گے اس کے لئے وہ بہت سارے راؤنز کلیر کرے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے جی 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 انہوں نے ہمارے پورے بھارت کا نام روشن کرا ہے انہوں نے اپنی مہنت سے مرلہ بھارت ہمیں اتنا پراؤنٹ فیل کرایا ہے پر رہی بات اگر مندر کی اور مہاں کال مندر کی تو میں نے سنا ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ وہاں کے بہت سارے پروٹوکالز ہیں جسے ہر کسی کو فالو کرنا چاہیے اور اگر وہ گئی ہے کراؤن پہن کے اس میں کوئی گلت بات نہیں ہے پر جب وہ پرانگڑ میں جیسے ہی انٹری کر رہی تھی انہیں وہ کراؤن ہاتھ میں رکھ لینا چاہیے تھا اس سے یہ چیز ہو جاتی کہ انہوں نے رسپیکٹ بھی رکھی ہے اور انہوں نے جو اپنا جو جیت ہے وہ بھگوان جی کو سمرپیت بھی کری اور اس سے کسی کی آستہ کو ٹھیز بھی نہیں پہنچتی کیونکہ ہم نے دیکھا گیا ہے اور ہم یہ مانتے بھی ہے کہ جو مہانکال بابا ہیں وہ ہمارے ایک مات راجہ ہیں ہم ان کی اتتی رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ہمبل جیسر ہو جاتا ان کے سائٹ سے باقی انہوں نے بلکل کپڑے بلکل ابر نہیں پہنے تھے جس کارن سے کوئی ان کا ملکہ ویروت کرنا چاہیے ہمیں اس چیز کا بلکل ویروت نہیں کرنا چاہیے بس انہیں پرانگن میں جب وہ گئی تھی تو وہ تاج ہاتھ میں رکھ سکتی تھی یہ میرا point of view بلکل مہت فون بات آپ نے کہیے اس بات کا یا پھر مریاداؤں کا خیال ضرور انہیں رکھنا چاہیے تھا اگر وہ تاج ان کے سر پر تھا انٹر ہوئی تھی جب آپ گرف گرے میں پہنچیں تب وہ شاید تاج آپ اتار لیتی تو شاید بہتر ہوتا پریانکا رانا جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں بہت سواغت ہے پریانکا جی پھر اس بات کو دوراؤں گا کہ نیوز ایٹین پھر کہتا ہے کہ پروٹوکال فالو ہونے چاہیے غلطی ہو سکتا ہے کہ ہوئی ہے نکیتہ پوروال سے لیکن اس کے لئے ذمہ دار کون ہے کیا جو ویوستہ پک سوال اٹھا رہے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں کہ آپ پروٹوکال فالو کراتے نیم قائدے فالو کراتے اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو پندت پجاری پندے ان کی ذمہ داری نہیں تھی بلکل اور سب سے پڑا سوال تو یہی ہے کہ جب وہ اندر جا رہی تھی آپ کو دیکھیں جو بھی شردھا لو جاتے ہیں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ سارے قائدے قانون جانتے ہوں یا انہیں پورا پوجا پارٹ کی پدیتی پتا ہو تو شردھا سے جاتے ہیں مندر میں اسی لئے جاتے ہیں اپنے دکھ سکھ کو بھگوان کے ساتھ باتھیں کیونکہ بھگوان سب سے بڑا ہوتا ہے ہماری سناتنی میں تو مانا جاتا ہے کہ ماں باپ اور بھگوان ایک سامان ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہ اپنی خوشی کو اظہار کرنے بھگوان کی شردھا کے لئے وہاں پر گئی اب وہاں پر ان کو یہ چیز بتانی وہاں پر جو پوجاری تب تو اچھے سے پوجا کروا رہے ہیں ابھی میں نے آپ کے کلیپنس میں بھی دیکھا وہاں پر پورا ان کو پروسیجر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کیا پرشاد لینا ہے کیسے کرنا ہے تب ہی آپ ان کو سمجھا دیتے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ نکیتہ منہ کر دیتی کہ نہیں جی میں کراؤن کو نہیں نیچے رکھوں گی لیکن بات اب یہی آ جاتی ہے کہ آج کل دھرم کی شیلڈ بنا کر کے آپ کچھ بھی کسی کو بھی افمانت کر دیں گے کسی کو بھی آپ کچھ بول دیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ تو آپ انسٹرکشنز پہلے لکھ دیجئے اور اگر کسی کو نہیں پتا تو وہاں پر پہلے سے ہی بہت سارے فالوورز بھی ہوتے ہیں جو وولنٹری کام کر رہے ہوتے ہیں جو انٹری میں آپ کو مینج کرتے ہیں سب اندر آپ کو بھگوان کی درشن کروانے تک کے لیے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے سے ان کو آگاہ کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں آپ کو صرف کانٹروورسی کرنی ہے دھرم کے نام پر آپ لوگوں کو کسی میں ایک مہلا پورے دیش کا نام آپ سوچیں کروڑوں لوگوں میں سے ایک جو ہے Miss India کے لیے سیلیکٹ ہوتی ہے اور پھر Miss India سوچیں اب کتنے دیشوں پہ اکیلی جو Miss Universe بن کر کے آئی ہیں وہ اپنی شردہ سے بھگوان کا دھنیاوات کرنے گئی ہیں اور آج انہیں کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا صرف ایک چھوٹی سی اگر وہ خود پہ مان رہی ہیں وہ ان کو تب ہی بتا دیا جاتا تو شاید وہ تب ہی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے کوئی اس پہ ہی نہیں ہے لیکن اب کانٹروورسی بنا دیں گے اس کو مدہ بنا دیں گے ہائی لائٹ کر دیں گے بجائے اس پر بجائے اس پر اگر ہم کہیں کہ بحث کرنے کے بجائے اس کو اس مدہ کو اٹھانے کے بجائے پندیتوں کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آگے ایسی استطیوں کو روکے کیسے چونکہ پہلی بار نہیں ہے جب مہاکال مندر پریسر سے اس طرح کی کوئی بات سامنے آئی ہو اشلیل ریلے بنا لی جاتی ہیں پور گانوں پر اشلیل میسیج یا ہم کہیں کہ اشلیل موہ پہ چن بناتے ہوئے مہاکال پریسر سے ہی کیوں آتی ہے یہ سوال ہے یہ بھگوت کتھائے ہوتی ہیں بہت سارے آپ آیوجن کرتے ہیں بھگوان کے نام پر بھگوان کی ویش بھوشہ میں آپ پہلے تو پوزہ پاتھر بند کر کے پوزہ پاتھ کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اشلیل داروں پر نرتیے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئے تھے تب آپ اونگلی نہیں اٹھاتے ہیں لیکن اگر کوئی سیلیبرٹی سے اگر چھوٹی سی بھی گلتی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سناتن دھرم کو کس طرح سے ہم بچا سکیں اس کو سمان دلا سکیں اور کس طرح سے لوگوں کو یہ ایک میسیج دے سکیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہاں پر آپ انسٹریکشنز دے دیجئے اس سے گلتی ہوئی ہے تو سیدھا سیدھا اس کو بتائیے کہ آگے سے ایسا نہ ہو آپ اپنے جتنے بھی وہاں پہ جو پرساشن ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی انسٹریکشنز دیجئے صرف ایک میس انڈیا کیونکہ وہ میس یونیورس بن گئی ہے ان کا نام ہو گیا ہے کانٹروورسی میں اپنا نام بھی کرنا ہے تو اس طرح سے چیجے کر کے مجھے لگتا ہے ہم اپنے ہی دھرم کو بدنام کر رہے ہیں سناتن دھرم کو بھی نیوز ایٹین پر سادوی جی بہت صاف ہے کون کیا پہن کر جا رہا ہے کیا اوڑ کر جا رہا ہے یہ پہلے خیال رکھئے پہلے اس کا دھیان رکھا جانا چاہیے بعد میں اس پر چرچہ کرنے کا کیا مطلب کی بھئی آپ نے کیا پہنا کیا قائدے تھے کیا فائدے تھے اس پر آپ بعد میں سوال اٹھا رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں ویوستہ پکوں کی کیا ذمہ داری نہیں تھی یہاں پر یہاں سے نجر آتا ہے سب سے پہلے سمیتی کی ویوستہ رہتی ہے مندر پرشاسن کی ویوستہ رہتی ہے اگر آپ کسی مندر ہو جائیں گے تو وہاں کا جو بھی رول سے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں کس پرکار سے جانا چاہیے کیسے نہیں جانا چاہیے سرپرثم تو یہ نشیط روپ سے کیونکہ باہ مہاکال ہمارے پورے مدھی پردیش اور اجین کے راجہ ہیں کا کراؤن پہننے کی کوئی بھی پرمیشن یا اجازت نہیں ہے اور اس بات کی جانکری مجھے تروپ سے سبھی کو ہے جو لوگ مہاکال آتے ہیں مہاکال کا مطلبی ہے راجہ یہ جو میس انڈیا بھی ہماری بنی ہے وہ جس مندر میں آئی ہے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس مندر میں جا رہی ہے بارہ جوترلی میں اجین باہ مہاکال کا ایسا اس تھانے جہاں ان کو دے ہوتا ہے بھگوان کے قبل روپ میں نہیں راجہ کے روپ میں سادوی جی سادوی جی یہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگوں کو ہر مندر پریسر کے نیم قائدے شاید قانون معلوم نہ ہو اگر کوئی گیا ہے اگر سیلیبرٹی ہیں نکیتہ پوروال جو کی پہنچی ہیں وہ پریسر میں انٹر ہونے سے پہلے انہوں نے اپنا تاج اپنے سر پر رکھا ہوا تھا ایک لمبا دائرہ اس دوری میں کیا انہیں گائیڈ نہیں کیا جانا چاہے تھا آپ کو کیسے گربگرے میں پرویش کرنا ہے کیسے بھگوان بولینات کے مہاکال کے درشن کرنے ہیں انپورنا جی اندر ابھی جس بھکار کی اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں درشن کم اور پردرشن زیادہ ہو گیا ہے آپ بھی اس بحث سے کہیں نہیں اگری کریں گے کہ مندر کے اندر ایک سامانی اکتی بھی درشن کرنے کے لیے جاتا ہے جب تک دیش کے اندر سب کے لیے سامان درشن کی ویوستہ اور سب کے لیے سامان کانون نہیں بنے گا جب تک ایسا مندر پرشاسن کی طرف سے کہ سبھی ایک سامان ہوگے تو یہ ویوستہ اپنے آپ سدھر جائیں گی چلے ٹھیک ہے چنچل راٹھور ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں چنچل راٹھور جی یہ بتائیے چلے ہمارے ساتھ ایک اور خاص میمان جڑ گئے ہیں عفدیش پوری جی مہاراج ہیں پیٹھا دیشور ہیں سواستک پیٹ کے عفدیش پوری جی اس پورے پرکرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو آخر کیا واقعی جب کوئی ویوی آئی پی مندر پریسر میں جاتا ہے درشن کرنے تو پربھاوت ہوتے ہیں پجاری پنڈت یا پھر جو ویوستہ پک ہیں اس میں بھی کئی بار گلتیاں ہو جاتی ہیں ہاں گلتیاں ہو جاتی ہیں اس کے دو پارڑ ہیں پہلا کارڈ تو یہ ہے کہ جب کوئی نیا وقتی آتا ہے تو اس کو وہاں کا جو پروٹوکل ہے اس کے بارے میں جانکاری نہیں رہتی بھگوان مہاکال وہ سب کے راجائے راجہ دیراج ہیں وہے بھگوان ہیں ان سے اوپر کوئی نہیں ہے ان کے سامنے ہم تاج یہ سب پگڑی یہ پہن کر کے نہیں جائیں یہ بھکت کی بھابنا ہے لیکن اس سے سبی بھکت پرچت نہیں تو یہ ابھی جو گلتی ہوئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سے اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ وہ ساعد اس چیز سے پرچت نہیں ہو اگر وہ پرچت ہوتی تو ساعد ایسی گلتی نہیں کرتی اب اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی تھی کہ جو لوگ پرچت تھے جو جانتے تھے بھگوان کے سامنے تاج نہیں لگا لگا جا سکتا ہے یہ مکٹ نہیں پہن سکتی ہیں تو ان کو یاد دلا دینا چاہیے سرپس کو آپ ابھی اٹھا لیں اور درسن کرنے بعد پھر دوبارہ سے لگا لینا پبلک کے سامنے لیکن بھگوان کے سامنے اس کو اتاعت دیا جائے جیسے جب ہم کسی گرو دوارے میں جاتے تو وہاں کا جو پروندھن ہے وہاں کا جو پرشاہشن ہے بلکل وہ پہلے سی ہم سے ہم کو alert کرتا ہے کہ پلیج آپ یہ دھو مال سرپر رکھ لیجی تو ہمارے سر کو وہاں ڈھکنے کی پروٹوکول ہے تو وہاں کا جو پرشاہشن ہے وہ ہمارے سر کو ڈھکواتا ہے یہ سسٹم ہے بلکل ٹھیک بات کہی ہے آپ نے اب یہ اسی سے جڑا ایک سوال آگے بھی ہے عبدیش پوری جی جب کوئی وی وی آئی پی انٹری ہوتی ہے وی وی آئی پی نیتہ جاتے ہیں ابھی نیتہ جاتے ہیں سیلیبرٹیز جاتے ہیں تب بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے نیم قائدے پروٹوکول مسنگ ہو جاتے ہیں یا تو ویوستھاپک ایک مت نہیں ہے نیم قائدوں پہ یا پھر پربھاوت ہونے والا معاملہ ہے جیسا دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ویسا بیوار ہوتا ہے یہ بھی انپونا جی بھی مجھ سے پہلے بول رہی تھی انہوں نے جو بات کہیے بات میں قریب دس پندرہ سال سے اس بات کو اٹھاتا چلا آیا تھا کہ کم سے کم بھگوان کا دروار ہے اس میں سمانتا کا بیوار کیا جائے یہاں اگر کوئی بی آئی پی ہے تو وہ آپ سانسارک روپ میں جو بی آئی پی ہے اسے ہم بی آئی پی نہیں کہیں گے بھگوان کے لیے تو بھگوان کا جو جتنا بڑا بھکت ہے وہ ہی تو بی آئی پی ہے سنت بھگوان کے بی آئی پی ہے جو بڑے بھکتیں باونا لے کر کے آئے ہیں وہ بی آئی پی ہیں تو بھگوان کے لیے تو بھکت بی آئی پی ہوتا ہے اب سنسارک کے بی آئی پی کو بھگوان کے دربار میں بھی بی آئی پی بنا دیں گے مجھے لگتا ہے پھر بھکت کی تو کوئی جرورت یہاں جگہ رہے گی نہیں بلکل تو بھگوان کے دربار میں سمانتا کا بیوار کیا جانا چاہیں گے بھگوان کے دربار میں اور کراسپورٹ سے اگر ہم کہیں اجین میں اجین میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہی راجہ ہے اور وہ ہیں مہاکال باقی سب پرجاہ ہیں چاہے جو ہو چاہے وی وی آئی پی ہو چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی پد پر سرکاری اوچھے پد پر بیٹھا ہوا ویکتی بھی پرجاہ ہی ہوتا ہے اجین میں پہنچ کر چنچل راٹھور جی بات آتی ہے کہ نیم قائدوں سے افگت تھی یا نہیں تھی لیکن جو نکیتہ پوروال ہیں وہ خود اجین سے بلاؤنگ کرتی ہیں اجین سے تعلق ہے تو سوابھا بکھے کہ انہیں بہت سارے نیم قائدے بیسک جانکاری رہی ہوگی پھر غلطی کیسے کر بیٹھیں وہ جی اگر پھر انہیں نیم قائدے پتا تھے اگر اس کے بعد بھی وہ پرانگرن میں تاج کے ساتھ گئی ہے تو وہ غلط مانا جاتا ہے اگر وہ انجان ہوتی تو پھر اس چیز کو ہم دیکھ سکتے تھے کہ انہیں پتا نہیں تھا پر اس سے بڑی گلتی پرشاشن کی بھی تو ہے وہ بول سکتے تھے انہوں نے کیوں نہیں بولا بھلے ہی وہ اجین کی تھی نہیں تھی پر اگر تھی تو انہیں یہ چیز پتا ہونی چاہیے تھی اور اگر نہیں پتا ہے تو پرشاشن کا تو وہ بنتا ہے فوج بنتا ہے کہ چاہے کوئی بھی آئے وہ ان کو بتائے کہ یہ یہاں پہ یہ چیز allowed نہیں ہے یہ چیز allowed ہے آپ اس طرح سے اس چیز کو کریے اس طرح سے نہ کریں تب تو ہم نے دیکھا کہ پنڈیٹ جی ساب ملہ بہت خوشی خوشی سب چیز کر رہے تھے تو آپ کو تب اسی وقت اس چیز پہ پاوندی لگانی چاہیے تھی نا تو یہ ڈیویٹ ہوتا ہی نہیں اگر آپ پھر اس چیز پہ اس سمیں نہیں روک رہے پھر بعد میں اس کو مدہ بنا رہے تو یہ بھی گلت ہے کئی معنیوں میں یہ واقعی یہ معنیوں میں کئی معنیوں میں میں ہوئی گلتی تو گلتی نہیں پرینکار رانہ جی تھوڑا سا اور جوڑوں گا سوال میں بہت سارے اور دوسرے مندر مٹ ہیں دکشن کے مندروں کا بھی دھاران لے لیں وہاں بھی نیم قائدے پروپر فالو ہوتے ہیں اور نورتھ انڈیا میں بھی بہت سارے ایسے مندر ہیں جہاں موبائل پر بھی ون لگایا گیا ہے تو بہت سارے آپ ایک نیم قانون ایک پٹی بنا دیں ایک پورا بورٹ بنا دیں آپ کو کیا فالو کرنا ہے کیا نہیں فالو کرنا ہے اس نظریے سے پورے ویوستاؤں کو درست کیا جائے رانہ جی بلکل اور اتنی جہادہ شردھالو آتے ہیں ان میں سے کتنے گیانی ہیں کتنے اگیانی ہیں آپ کو نہیں پتا ہے وہ صرف شردھا سے آتے ہیں بھگوان کے سامنے ماتھا دیکھنے کے لیے آتے ہیں آدھر انسٹرکشنز ان کو پتا جب تک پتا نہیں ہوں گے اور اگر نہیں بھی پتا ہے تو وہاں کے جو پرساشن ہے یا آپ کی جو بیوستہ ہے وہ اس پرقرار کی ہونی چاہیے کہ آنے جانے والوں کو پہلے ہی گیٹ پہ اگر بیوی آئی پی بھی ہیں میں کہتا ہوں ابھی بیوی آئی پی کی بات ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھیں ان کی فالوورز جو عام جنتا ہوتی ہیں ان کے فالوورز جتنے نہیں ہوتے ہیں لیکن جو بیوی آئی پی ہوتے ہیں ان کے کتنے دشمن ہوتے ہیں اور کتنے ہی چاہنے والے ہوتے ہیں کس طرح سے بھیڑ ان کے اوپر کیا چیز کر دے تو وہ ایک پروٹوکال ہوتا ہے ایک ان کو سیف بھی کرنا ہوتا ہے سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ سٹیڈی ہوتی ہیں لیکن بیوی آئی پی کو قانون بتانے کس طرح سے آپ اندر جائیں گے آپ گردوارے میں چلے جائیں پہیں آپ کو گیٹ پہ بتایا جاتا ہے آپ سر ڈھک کر کے جائیں تو کوئی ایسا نہیں ہے شرد دالو جو یہ کہتے کہ نہیں جی ہم تو سر ڈھک کر کے نہیں جائیں گے ایسے ہی ہر مندر کے اندر آپ کو یہ بتانا اوشک ہے کہ یہاں پر یہ یہ چیزیں ہیں اور کراؤن تو آپ کو اتنا بڑا دکھ رہا تھا ایک مس یونیورس جا رہی ہے کوئی چھوٹی موٹی سیلیبرٹی تو ہے نہیں آپ کراؤن پہن کر کے جا رہے ہیں آپ پوجہ بھی کروا رہے ہیں لیکن اس ٹائم آپ کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے وہاں سے نکلنے کے بعد آپ ہنگامہ کر رہے ہیں تو یہ تو سب مجھے لگتا ہے کہ ہنگامہ کرنے کا ہی ایک مقصد ہے آپ نہ تو شردہ دیکھ رہے ہیں نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مندر کی آپ کی آستہ آہت ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے آپ کو سب کانٹروورسی کرنی ہے تو آپ نے ایک بار پھر سے ماں پھر مانگ لیں کوئی بات نہیں اتنی چھوٹی بات نہیں ہے وہ جہاں پر اتنا دھنیا بات دینے آئی ہے وہ یہ بھی کر لیں گی لیکن مجھے نہیں لگتا ہے انجانے میں کیوی گلتی کو اس کو اگنور کرنا چاہیے اور آگے سے کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ سبھی مندروں کے لیے ہیں جہاں گلتیاں ہو جاتی ان کو صدھارنے کے لیے آگے انیم بنائی ہے بات ختم لیکن بہت ساتھ انسٹرکٹ رولز بنانے سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھگوان جس بھگوان نے اتنا آشرباد دیا ہے نکیٹا کو اس کو میس یونیورس تک جتا دیا تو بھگوان کا جب آشرباد ہے تو وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھگوان اتنی چھوٹی گلتی کے اوپر اس کے اوپر کوئی بھی ایسے آفتی کرے گا اور وہ تو بچوں کو تو دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ جو بھی شردہ رکھتا ہے اور دل سے بھگوان کے شرن میں جاتا ہے بھگوان اس کو ہمیشہ آشرباد دیتے ہیں اور اتنا بڑا کوئی کانٹروورسی بات نہیں ہے سرپ مدہ بنانا ہے سادوی انپورنا جی نکیتا جو کی مس انڈیا فیمینا جنی گئی ہے سیلیبریٹی ہیں موڈل ہیں میڈیا سے انہوں نے کہا کہ وہ تو بیٹی ہیں مہاکال کی بیٹی ہیں سوہ بھاوک ہے بیٹی ہیں بابا مہاکال کے لیے سارے بچے ہی ہیں دیش بھر میں سارے بچے ہی ہیں باوزود کوئی ٹوپی پہن کر کوئی کیپ پہن کر کوئی پگڑی پہن کر نہیں جاتا ہے تو پھر یہ بات تو کم سے کم فالو ہونی چاہیے تھی سادوی جی انہوں نے ایک بات کہیے کہ ان کانٹروورسی بڑھا رہے ہیں اس دیش کے اندر پہلی مددیس ہیں جن پر باتیں کی جا سکتی ہے لیکن بابا مہاکال کا ہے جو مددہ ہے یہ کوئی کانٹروورسی نہیں ہے یہ ایک ستی ہے یہ دھارانہ ہے یہ مرا بشواس اس سے پہلے جو مہارات جی نے بھی کہا تھا کہ وہ کئی ورشوں سے پریاس کر رہے ہیں کہ مندیر کے اندر وی آئی پی کلچر بند ہونا چاہیے یہ اس کے لیے سشکت قدم ہے یہ دونوں کے لیے سیکھنے کی باتیں یہ مددہ آنا نہیں ہے یہ کانٹروورسی نہیں ہے یہ سیکھنے کے لیے ہے کہ کسی بھی مندیر کے اندر گرودوارے کی بات میں بھی اگری کرتی ہوں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی وقتی وہاں پر جاتا ہے کوئی محلہ وہاں پر جاتی ہے کوئی پروش جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نیم پولو کرنے اور وہ کرتا ہے ہمارے مندیروں کی بھی جمعہداری ہے پرشاسن کی بھی جمعہداری ہے کہ وہ ان چیزوں کا دھیان دے اور کہیں نہ کہیں ہر مندیر کی اپنی مریادہ ہے جب ایک بچہ کوئی میڈل لے کر جاتا ہے تو وہ اپنے گروہ کے سامنے پہن کر کبھی نہیں جاتا سب سے پہلے ماتا پتا کے چڑڑوں میں رکھتا ہے میں ایک ادھارن دینا چاہوں گی بھگوان رام بھی جب اگست ملی سے ملنے کے لیے گئے تو کیا وہ اپنے شستر ساتھ لے کر گئے تھے اندر جب بھی کوئی آجا اپنے گروہ سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے است شستر اپنا مکھٹ یعنی کی آجا دشرب بھی جب اپنے گروہ سے ملنے جاتے تھے تو وہ اپنا مکھٹ باہر رکھ کر جاتے تھے یہ باہ مہاکال کے مندر کی پرٹیکلر مریادہ ہے کہ وہاں جب بھی کوئی جاتا ہے وقت تھوڑا کم ہے آخری کومنٹ میں ڈاکٹر افدیش پوری جی سے لینا چاہوں گا افدیش پوری جی تمام چرچاؤں کے بعد ہم یہ کہیں کہ جو تمام ترکے الگ الگ ترکے ویواد آئے اس کے بعد کوئی ایک نیم قانون تیہ ہو جو سب کے لیے کیا عام کیا خاص کیا وی وی آئی پی کیا سیلیبرٹی عام جنتہ کے لیے بھی نیم قانون ایک جیسے فالو کرائے جائیں افدیش پوری جی سہمت ہے آپ اس سے بلکل سہمت میں سہمت نہیں ہو میرے آئے افیان ہے میں بغض 15-20 ورسوں سے سب آواز کو اٹھا رہا کم سے کم بھاکوان مہاکال کے دروار میں سب کو ایک سمان سکتی سے دیکھا جائے اور اس پرکار کی گلتیاں نہیں ہونی چاہیے آج یہ بیٹی بھی اس پر ہم کو گرب ہے گورب ہے سلکل سہی بات ہے اس نے اجل کا نام روشن کیا ہے مارا آشیرباد شوقامناہ اس کے ساتھ ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ اگر وہ اسی تاج کو بھاکوان مہاکال کے چوڑوں میں ایسے رکھ دیتی ہیں اپنے ہاتھ میں لے کر کے تو آج ان کی جو ہائٹ ہے اور ادھیک بڑھ جاتی ان کا سمان اور ادھیک بڑھ جاتا لیکن پھر بھی کسی بھا بیس میں اگر اس پرکار کی بھول ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے اتنا بڑا مدہ بنانے کی آوشتہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک بات ہے تو چلی اتنا بڑا مدہ نہیں بنانا چاہیے اور دوسرا یہ کہ نکیتا کیلئے جیسا کی ایک مد بھی نظر آرہا ایک موقع اور دیا جانا چاہیے اور اس گھٹنا سے کچھ سبق بھی لینے چاہیے ابھی آپ سبھی خاص مہمانوں کا دیش پوری جی سادوی انپورنا پوری جی پریہنکہ رانا جی چنچل راٹھور جی آپ سبھی کا بہت دنواد اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو مہا ڈیبیٹ میں بس اتنا ہی بنے رہیے نیوز ایٹین کے ساتھ